اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو فرنڈز میں ہوں محمد عاصم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرامیڈکس لیکچرز دوستو آج جو ہے میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ ٹوپک جو ہے ان لوگوں کے لئے بہت ہی امپورٹنڈ ہے جو وہ ایسے میڈیکل لیبورٹری میں کام کردے ہیں جس کے پاس جو ہے کوئی ایکسپنس اور ایکوپمنٹ موجود نہیں ہے یہ ٹیسٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو ہیں اس ٹیسٹ کو نیوبار چیمبر کے ذریعے یا چوٹے ایکوپمنٹس کے ذریعے یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے ٹیل سی ٹوٹل لیکوسائٹ کانٹنگ میتھڈ یا نیوبار چیمبر تو اس ٹوپک میں ہم پڑھیں گے کہ نیوبار چیمبر جو گلاس سے بنا ہوا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم بلڈ میں ٹوٹل لیکوسائٹ کانٹنگ وہ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل لیکوسائٹ کانٹنگ کیا ہوتا ہے ٹیل سی جس کو ہم کہتے ہیں سپیشلی ہم جو ہیں بلڈ میں وائر برسس کو وہ کانٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ نیوٹروفیل ازینوفیل بیزوفیل لائمپوسائٹ مانوسائٹ تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈبلیو بی سیز اس کو ہم لیکوسائٹس بھی کہتے ہیں تو بلڈ میں ڈبلیو بی سیز کا لیول معلوم کرنے کی لئے جو ٹسٹ ہم کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل لیکوسائٹ کاؤٹ نارمل جو ٹیل سی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں فور توزنٹ ٹو ایلیون توزنٹ یہ نارملی جو ہے ہر ایک انڈیویجن میں ہوتی ہے تو دوستو یہ ٹوپک جو ہے وہ توڑی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ اس ٹوپک میں ایک تو ہم میتڈ پڑھیں گے کہ کیسے جو ہے ہم نیو بارچمبر کے زیرے ٹیل سی کر سکتے ہیں دوسرا جو ہے ہم نیو بارچمبر کے بارے میں پڑھیں گے نیو بارچمبر بیسکلی ہوتا کیا ہے اور کیسے جو ہے ہم فارمولہ بناتے ہیں ٹوٹل لیکوسائٹ کاؤنٹ کرنے کے لئے تو اس ٹوپک کو ان تک دیکھ جائے گا انشاءاللہ آپ اسے جو ہے بہت کچھ سیکھ پاؤ گے تو چلو ٹوپک کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھے دوستو تو یہ ہے نیو بارچمبر ویتھ کورسٹپس یہ جو ہیں نیو بارچمبر ہیں اور اس کے ساتھ دو کورسٹپس ہیں اسی کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں بلڈ میں ہم ٹوٹل لیکوسائٹ کاؤنٹ معلوم کرتے ہیں تو کیسے معلوم کرتے ہیں فارمولہ کیا ہوتا ہے اور ریجن ہم کتنا کتنا لیتے ہیں چلو آگے پڑھتے ہیں اچھا کاؤنٹنگ چمبر نیو بارچمبر سٹرکچر کاؤنٹنگ کریڈ تو جب بھی ہم نیو بارچمبر جو ہیں مایکروسکوپ کے نیچے فکس کرتے ہیں ہم فورٹل لینس میں یہ نیو بارچمبر دیکھتے ہیں تو اس طرح کے سکوئرز ہمیں نظر آ جاتے ہیں مایکروسکوپ کے نیچے ٹھیک ہے تو نیو بارچمبر میں جو ہے بیسکلی یہ نائن جو ہیں لارڈ سکوئرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین اوپر تین میٹ میں اور تین نیچے یہ لارڈ سکوئرز جو ہیں ہمیں مایکروسکوپ کے نیچے نظر آتے ہیں جو ہم اس کو 40 لنس پہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھے تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر والا حصہ اور یہ نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے یہ تقریباً 3 ملی میٹر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اور پھر یہاں سے لے کر جو ہے یہاں تک نیچے تک تو یہ جو ہے 3 ملی میٹر کا ہوتا ہے اب اگر ہم سپیسیفک بات کریں تو یہ جو پورشن ہے ٹھیک ہے یہ جو سکوئر ہے یہ تقریباً ون میلی میٹر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے نا تو جب بھی ہم نیو بارچمبر کو فوکس کرتے ہیں فوٹی لنس پہ تو ہم اس میں ٹیل سی کونٹ کرتے ہیں اب کون سے سکوئرز میں ہم کونٹ کرتے ہیں تو اس میں اس میں اور اسی طرح اس میں کونٹ کرتے ہیں اور اس میں تو یہ چار سکوئرز ہوتے ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہیں ڈبلو بی سی کو کونٹ کرتے ہیں اب ڈبلو بی سی جو ہیں اس سکوئرز میں ہمیں کیسے نظر آتے ہیں اس سے آگے والے جو سلیڈ سے اس میں جو ہے میں پکچر اپڈوڈ کر چکا ہوں وہاں پر آپ دیکھو گئے لیکن اتنا جانئے گا کہ جب بھی ہم 40 لنس پہ اس کو فوکس کرتے ہیں نیو بارچمبر کو تو اس طرح کے سکوئرز ہمیں نظر آتے ہیں اب امپورٹنٹ یہ ہے یہ جو ریجنز ہوتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں وی بی سیز کو کون کرتے ہیں یہ والا ہو گیا اس میں اس میں اور اس میں ان چاروں میں ہم کون کرتے ہیں اور پھر فارمولا اپلائی کرتے ہیں فارمولا کیسے اپلائی کرتے ہیں جانیں گے بعد میں اچھا یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ یہ جو پورا سکوئر ہے جو خانہ ہے یہ تقریبا 1 ملی میٹر کا ہوتا ہے اب اس میں جو ہے 16 سمار سکوئر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4 1 2 3 4 اور اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں 4 4 4 مطلب 16 سکوئرز یہ ہوتے ہیں ہر ایک پورشن میں ٹھیک ہے ہر ایک سکوئر میں 14 14 چوٹے چوٹے سکوئرز ہوتے ہیں 1 2 3 4 16 تو ان 64 چار چار آسوری 16 16 32 and 16 16 32 تو ان 64 سکوئرز میں ہم کیا کرتے ہیں وی بی سی کو کون کرتے ہیں یہاں پر جیسے آپ کو یہ ایک سے نظر آ رہا ہے یہ کیا ہی یہ ہیں وی بی سی تو اسی طرح ہمیں نظر آتے ہیں یہ جو چوٹا سکوئرز ہوتا ہے یہ کتنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 0.25 میلی میٹر ٹھیک ہے یہ پورا جو سکوئرują mã ہوتا ہے یہ کتنا ہوتا ہے 1 میلی میٹر کا ہوتا ہے اور اس میں هذه 16 چوٹے سکوئرز ہوتے ہیں یہ 0.25 میلی میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم وی بی سی کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ سٹریکچرز یہاں ہمیں میکروسکوپ کی نیچے نظر آتا ہے جب ہم نیو بار چمبر کی میکروسکوپ ہی کرتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیٹرن میں ہم کیا کرتے ہیں wbc کو کاؤنٹ کرتے ہیں یہ جو رونڈ شیپ کے حصے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ بسکلی wbc ہے اس سکوئر میں wbc ایسے شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں جب ہم نیو بار چمبر کی میکروسکوپ ہی کرتے ہیں 40 لینس پہ اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے نیو بارچمبر اور اس کو ہم کیا کر رہے ہیں لوڈ کر رہے ہیں مطلب اس میں ہم سامپل ڈال رہے ہیں کاؤنٹنگ کرنے کے لئے اب یہاں پر جو ہے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے جب بھی ہم کا ورسلپ پر رکھتے ہیں نیو بارچمبر کے اوپر جب ہم کا ورسلپ پر رکھتے ہیں نیو بارچمبر کے اوپر اور جہاں پر یہ ہم یہ سامپل ہم انٹروٹیوز کرتے ہیں تو یہ جو ایریا ہوتی ہے یہ کتنا ہوتی ہے یہ 0.1 ملی میٹر ہوتی ہے مطلب جو ڈپ ہوتا ہے نیو بارچمبر کا یہ 0.1 ملی میٹر ہوتا ہے اب ڈپ ہم کیسے کہہ رہے ہیں جب بھی ہم کا ورسلپ نیو بارچمبر کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کے درمیان میں جو پورشن رہ جاتا ہے اس کو ہم میر کرتے ہیں اور یہ تقریبا 0.1 ملی میٹر تک ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم نیو بارچمبر کو لوڈ کرتے ہیں اور سامپل ہم انٹروٹیوز کرتے ہیں اچھا اب آتے ہیں پروسیجر کے بارے میں کہ کیسے ہم ڈلسی کو کونٹ کر سکتے ہیں نیو بارچمبر کے ذریعے اچھا سب سے پہلے کیا لیتے ہیں ہم ایک صاف ٹیوب میں ڈیو بی سی ریاجن ہم لیتے ہیں تین سو ہسی مائکرو لیٹر ہمارے پاس سپیسیفک ریاجنٹ آتے ہیں ٹی کے ڈیو بی سیز کے جو ایک صاف باٹل میں ہم اسے پرچیس کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹریڈر سے ٹی اس ڈیو بی سی ریاجنٹ سے ہم کتنا لیتے ہیں تین سو ہسی مائکرو لیٹر لیتے ہیں اور ایک صاف ٹیوب میں ڈالتے ہیں mix 20 مائکرو لیٹر فریش ह embargo ڈیو بی سی queda or اے ڈیو بی سی ریاجنٹ آتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں پیشنٹ سے بلیٹ دے ہیں ٹکی فریش بلیٹ دے ہیں اور 20 міکرو لیٹر اگر فریش بلیٹ نہیں ہے تو ہم بلیٹ کو کیا کرتے ہیں ڈیو ڈیو بی سی بلڈ سے ہم 20 مائکرو لیٹر بلڈ لیتے ہیں اور و بی سی کے جو ریجن ہم نے لیا ہوتے ہیں 380 مائکرو لیٹر اس کے ساتھ مکس کرتے ہیں امپورنٹ پوائنٹ ہے تیل سی کرنے کے لیے ہم ہول بلڈ یوز کرتے ہیں مطبع ہمیں سنٹریفگیشن نہیں کرنی ہوتی ہے ہم فریش بلڈ لیتے ہیں اور اس کو ہم مکس کرتے ہیں و بی سی ریجن کے ساتھ ویٹ فار 5 منٹس 5 منٹس کے لیے ویٹ کرتے ہیں جب پانچ منٹس پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم نیو بار چمبر کو لوڈ کرتے ہیں جیسا کہ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں نیو بار چمبر کو لوڈ کر رہے ہیں تو اسی طرح ہم بھی کیر فولی نیو بار چمبر کو لوڈ کرتے ہیں ویٹ فار 2 منٹس اور دن فوکس چمبر اور دو کانٹنگ اور 4 لارج سکوئرز جب ہم لوڈ کرتے ہیں تو پھر ہم تقریباً 2 منٹس کے لیے ویٹ کرتے ہیں اور جب 2 منٹس پورے ہو جاتے ہیں تو ہم نیو بار چمبر کو اٹھاتے ہیں اور مایکروسکوپ کے ذریعے اس کو ابزف کرتے ہیں 40 لینس پر ٹھیک اور جو 4 لارج سکوئرز ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو وہاں پر دیکھا دیئے جو 4 لارج سکوئرز ہوتے ہیں جس میں 64 چھوٹے سکوئرز ہوتے ہیں ٹھیک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا تیسرا اور چوتا ان میں ہم کیا کرتے ہیں WBC کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ملٹیپلائید کاؤنٹ WBCs ویٹھ 50 جب اس 4 لارج سکوئرز میں ہم WBCs کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو جو ویلو ہمارے پاس آتی ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 50 سے اور جب ہم ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں 50 سے اس سے جو ویلو آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ ہمارا ٹوٹل لیکو سائٹ کاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک اب کیوں ہم 50 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے کہ مطلب فارمولا کیسے اپلائی کرتے ہیں جس کے بعد جو ہم 50 سے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں ٹھیک تو یہاں پر آپ دیکھیں امپورٹن ہے یہ جو ہیں 1,2,3,4,5,6,8 16 سمار سکوئرز ہے ٹھیک اس میں یہ جو بلیک کلر کسز اور جو گری کلر کسز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی کیا ہیں WBC سے اب یہ جو بلیک کلر کے سز ہیں اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک مطلب یہ جو بلیک کلر کے جو سز ہیں اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک جو سز اس سکوئرز سے مطلب وہ نکل جاتے ہیں سائٹ پہ آتے ہیں جیسا کہ یہ سل آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک یہ طرح یہ سل آپ دیکھ لیں یہ والا یہ آپ دیکھیں اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں جو سز اس کو ہم count نہیں کرتے تو اس کو آپ نوٹ کیجئے گا کہ ہم specific سے اس کو count کرتے ہیں جو وہ squares کے اندر ہو اگر squares سے وہ باہر ہو تو اس کو ہم count نہیں کرتے why we multiply with 50 اب کیوں جو ہے ہم count wbc کو multiply کرتے ہیں 50 سے تو فارمولا کیا ہے count wbc's and 4 large square if the number is n سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں 4 large squares میں ہم wbc's کو count کرتے ہیں اور اس کو ہم دیتے ہیں n مطلب number simply ہم number دیتے ہیں 4 large squares میں ہم کیا کرتے ہیں wbc's کو count کرتے ہیں 4 large squares count count یہ آپ دیکھیں یہ والا square یہ والا یہ والا اور یہ والا جو square ہوئے اس میں ہم wbc کو count کرتے ہیں یہ جو باقی جو 6 squares لے جاتے ہیں اس میں ہم wbc کی counting نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہم کیا کرتے ہیں count کرتے ہیں wbc's کو 1 large square is 1 mm تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو 1 square ہے ٹھیک ہے یہ والا یا یہ والا یہ 1 mm کا ہوتا ہے صحیح depth of new bar chamber is 0.1 mm جو depth ہوتا ہے new bar chamber کا وہ 0.1 mm ہوتا ہے اب depth کیا ہوتا ہے جب ہم cover slip رکھتے ہیں new bar chamber کے اوپر تو cover slip اور new bar chamber کے درمین جو area رہ جاتی ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے وہ depth ہوتا ہے new bar chamber کا جو 0.1 mm ملٹیپلی میٹر ہوتا ہے so total area counted and 4 large square is equal to 4 multiply by 1 تو جو total counted area ہوتی ہے 4 large square میں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں 4 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 1 سے یہ 1 کیا ہے یہ large square کا 1 mm size ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں and ملٹیپلائی 0.1 اب یہ 0.1 کیا ہے یہ new bar chamber کا جو depth ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو جب ہم اس کی ملٹیپلیکیشن کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 0.4 مائکرو لیٹر so n multiply by 10 divide by 4 تو جو number ہمارے پاس آتے ہیں اب number کہاں سے آتے ہیں کیونکہ ہم 4 large squares میں WBC کو count کرتے ہیں تو اس سے وہ number نکلاتا ہے تو اس کو ہم multiply کرتے ہیں 10 divide کرتے ہیں 4 سے so n multiply by 10 divided by 4 is the total WBC and the cell and 1 micro liter تو اس سے ہمارے پاس آتا ہے 1 micro liter میں جو ہے now dilution is 1 to 20 اب dilution ہم کتلا کرتے ہیں 1 to 20 کرتے ہیں کیسے so number اب کیا ہوگا n number multiply by 10 multiply by 20 divide by 4 تو جب ہم اس کی multiplication کرتے ہیں تو ایسے آتا ہے 50 so number multiply by 50 is equal to TLC اچھا اب جو ہے میں example دیتا ہوں let's suppose ہم نے 4 large squares میں ہم نے count ki let's suppose 110 WBC sorry 110 WBC جس کو ہم نے count کیا اب 110 کو multiply کریں 10 پھر multiply کریں 20 سے ٹھیک اس کو multiply کریں 4 پھر سب سے پہلے ہم کیا کریں ہم جو ہے number کو multiply کریں 10 پھر اس کو multiply کریں 20 پھر multiply کریں 4 سے ٹھیک تو اس سے کیا آئے 50 آئے گا تو simply ہم کیا کرتے ہے جب بھی ہم اس میں count کرتے فارمولہ یہ ہمارا ہوگی ہے تو 50 تو اس سے ہم ہمارے پاس آتا ہے ٹھیک اب جب ہم اس 4 squares میں ہم جتنی بھی WBC count کرتے ہیں تو اس کو multiply کریں 50 سے ہم multiply کرتے ہے dilution ہم نے count کی تو اس سے آگیا 50 اب جب 4 squares میں count ہم count کرتے ہیں sources ہم count کرتے تو اس sources کو multiply کریں کس کے ساتھ 50 کے ساتھ تو جب ہم multiply کریں تو اس سے آتا ہے ہمارے پاس 5000 تو یہ 5000 کیا ہو گیا یہ ہو گیا total lequocyte count ٹھیک یہ counting کرٹ ہے تو dear viewers یہاں تک ہمارا topic complete ہوا I hope آپ نے اسے بہت کچھ سیکھا ہو گا پھر بھی اگر اسے کوئی question ہو تو آپ comment سیکشن میں question پور سکتے ہیں میں انشاءاللہ answer کروں گا تو dear viewers چینل کو like کیجئے subscribe کیجئے اور share کرنا مت بولے گا تو آج کے لئے اتنا کافی ہیں ملتے ہیں اگلے topic کے ساتھ اللہ